موبیل پہ قرآن کی بلاوت بلکل جائز ہے فلمیں دیکھنا جائز ہے قرآن کیلئے مسئلہ پوچھتے ہو کوئی اکل خراب ہو گیا ہے کیا یعنی بری چیز دیکھو تو وہ تو مولوی سے نہیں پوچھتے قرآن ہے مجھا ہے وہ کاغذ پہ لکھا ہو پتھر پہ لکھا ہو حضور کے زمانے میں قرآن شکر کون سے کاغذ تھے کون سی چھپائی ہوئی تھی کجور کے ٹپوڑوں پہ تھے لکڑیوں پہ تھے اس کے بعد یہ پتھروں پہ تھے میری بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے میں نے دو عمل بتایا تھے یاد رکھیں ایک تو یہ ہے کہ صورت الاحذاب جو ہے اپنے علاقے میں کسی کاری یا عالمی یا مولوی سے یہ کاغذ پہ لکھا لیں اور اس کو لے کے گھر میں کسی ڈبے میں بند کر کے رکھ دیں اس کی برکت سے انشاءاللہ رشتوں کی لائن لگی رہے گی پھر جو اچھا ہو استخارہ کر کے کم لیں اور دوسرا وضیفہ یہ ہے کہ تین دفعہ رضانہ صورت الرحمان اول آخر پڑھ کے اگر دعا کریں پھر بھی انشاءاللہ خیر کرشتے آ جائیں بلکہ آج میں کتاب پڑھ رہا تھا انہیں یہ بھی لکھا ہے کہ جن لوگوں کا شگر کنٹرول نہیں ہوتا وہ اگر تین دفعہ صورت الرحمان پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں تو کیا دن میں شگر ختم ہو جائے اللہ علم با رحمہ تو قرآن پر ایمان ہے نا ہم یہ نہیں دیکھتے کسی میں لکھا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا کیا ہے یہ پسند کی شادی اسی طرح ہو جائے گی شوہر نے بیوی کو پرچی پہ تین طلاق لکھا لفظ لکھ کر گھر میں ٹیبل پہ رکھ کے چلا گیا بیوی کو فون کر کے کہا کہ ٹیبل پہ کچھ رکھا اٹھا لو بیوی نے دیکھا تو وہ طلاقی پرچی ہوئی تھی اس وقت میکے چلی گئی راضی ہونا چاہو راضی نہیں ہو سکتے تین طلاق ہو گئی یہ طلاق مغلدہ ہے وہ بیوی پہلے شوہر کے پاس نہیں آسکتی جب تک دوسری جگہ شادی نہ کرے قبر میں قرآن خانی بیدت ہے قرآن پڑھ کے سواب بخشن ہے کہ آپ نے گھر والے قرآن پر نہ پڑھایا کرو آج کل ہر چیز قرآن پر کرتے ہیں ختم شریف بھی مولوی پڑھے گا قرآن خانی بھی مولوی کرے گا جنت کی ٹکڑ بھی ان کو مولوی دے گا پتہ نہیں وہ خود کہاں ہوگا کہتے ہیں جی آپ نے کہاں تینشن ہر بندر کو ہوتی ہے انسان ہے اس کو تو ہوگی ہیوان کو نہیں ہوتی اسی لئے وہ گھا کھاتا رہتا ہے وہ کبھی نہیں دیکھتا کہ انسان کو کیسے تینشن نہ ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم میں آپ کی داری کے بال سپید ہو گئے اور کسی کی کیا طاقت ہے کہ غم نہ ہو کہتے ہیں کہ میں ہر جگہ رشتہ بھیجتا ہوں لیکن رشتہ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا پیسے کٹھے کرو پیسے نہیں ہوں گے اس لئے نہیں ہوتا دولت ہوگی تو ہو جائے گا غریب کو گون دیتا ہے باگل ہو گئے ہیں لوگ وہ پہلے مال پوچھتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی قسمت خراب یہی عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے دعا تو ہر بندے کی قبول ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہم مانگیں وہ مل جائیں کبھی گو ملتا ہے کبھی اس دعا کے بدلے اللہ کسی اور حصیبت کو تاب دیتے ہیں جس کامیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور کبھی اس دعا کو ہمارے لئے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں دعا سب کی قبول ہوتی ہے اگر کوئی کسی کا ہاتھ چوم لے شیخ کا یا وارد کا کوئی حرد نہیں یا رسول اللہ کہنا جو ہے وہ جائد نہیں ماں سیوہ مواجہہ شریف کے قابط اللہ کی طرف پاؤں اگر معذوری کی وجہ سے کرتا ہے جائد ہے توہین کے طور پر نہ کریں داری پر کون سا کرنے لگائیں کالے کے علاوہ جو بردیہ لگا رہے ہیں اگر وصفے سے آتے ہیں دن میں تو لاحور زیادہ پڑھیں کہتے ہیں کسی عرب کی اگر ہاتھ چومیں تو وہ برا نہیں سمجھتے پاکستان میں عورتیں دبلیوی بھی کرتی ہیں بلکل کرنی چاہیے عورتوں کو کون دن سکھائے گا عورتوں کو عورتیں ہی سکھائیں نہیں بلکل کرنی چاہیے